جناب جہمن جناب جہمن یہ جو ابھی فائنانس بل لے ہوا ہے یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنیلٹیز کے نتیجے میں لے کیا گیا ہے اور اس بل کے نتیجے میں آئندہ بجلی کی نرخیں جو ہیں وہ بھی بڑھائی جائیں گی اور کل فائنائنس منسٹر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر بڑھائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جناب جیرمن آنرابل فائنائنس منسٹر صاحب نے اور میں نے اس کینڈیڈنس آنرابل فائنائنس منسٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ آئی ایم ایف کے اوپر اس دفعہ جو نیگوسییشنز ہوئی وہ سخت تھی کیونکہ آئی ایم ایف کے اوپر امریکہ کا پریشر تھا جناب جیرمن آپ کے توسط سے یہ پوری قوم جاننا چاہتی ہے اس حکومت سے کہ وہ کیا امریکی پریشر ہے جو آئی ایم ایف کے اوپر اس وقت پاکستان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے جناب جیرمن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کے اور امریکی پریشر کے تحت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو گروی رکھ دیا ہے پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سرینڈر ڈاکیومنٹ ہے لیکن اب جو اس کی شرائط ہیں اور بل خصوص جو سٹیٹ بینک کا بل ہے اور اس کی جو امپلیکیشنز پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پہ پڑھیں گی اس سے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو گروی رکھ دیا گیا ہے اور آپ کے توسط سے میں یہ قوم کی جانب سے اور پوری اپوزیشن کی جانب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پریشر جو امریکہ اس وقت ڈال رہا ہے آئی ایم ایف کے اوپر وہ قوم کو اس کے بارے میں کانفیڈنس میں لیا جائے کیونکہ جناب جیرمن آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ قوم ایسی قوم ہے کہ اگر آپ اس کو کانفیڈنس میں لیں گے اگر آپ اس ایوان کو کانفیڈنس میں لیں گے اور اگر وہ بات صحیح ثابت ہوئی تو جناب چیرمن اس قوم کا جو ریزیلینس ہے وہ سٹیلنگراد سے کہیں زیادہ ہے اور یہ قوم جو ہے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے آئی ایم ایف کے اور امریکی پریشر کے سامنے کھڑا ہونا اچھی طرح جانتی ہے لہٰذا آپ کے توسط سے میں ایک دفعہ پھر اونرابل فانر منسٹر سے فائنانس منسٹر سے یہ گزارش کروں گا اور مطالبہ بھی کروں گا کہ وہ اس ہاؤس کو اور اس قوم کو اس بات پہ کانفیڈنس میں لیں کہ وہ کیا امریکی پریشر ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی یہ شرائط جو ہیں وہ لگائی گئی اور پاکستان کو قبول کرنی پڑی یہ اس پہ وہ کنکلوڈ کریں گے منسٹر صاحب میڈم آپ نے بھی لس دینا ہے جس جس نے ابھی آج سے ہی شروع کرنی ہے اس پہ فائنانس بل پہ تو وہ لس دے دیں پھر جی لس مجھے پھر دے دیں میں ابھی ایک دفعہ بل لے لوں پھر اس کے بعد جی آرڈر نمبر نائن سینیٹر ڈاکٹر شیری مزاری منسٹر فور ہیومن رائٹس پلیز موو آرڈر نمبر نائن سر بس دو منٹ کا کام ہے پھر آپ کے پھر کوئی نہیں سر حکومت داری ہے تشریف رکھیں پلیز تینکیو سر بلز نکال دیں جی جی لسی چیزی کرتے ہیں be taken into consideration at once those who are in favor of the motion may say aye those against the motion may say no i think the motion is adopted second reading of the bill clause 2 to 7 there is no we may not take up the second reading of the bill that is clause by clause consideration of the bill clauses 2 to 7 there is no amendment in clauses 2 to 7 so i will put these clauses as one question the question is that the clauses 2 to 7 do form part of the bill those who are in favor of it may say aye those against it may say no i think the motion clause 2 to 7 stands part of the bill clause 1 the preamble and the title of the bill we may not take up clause 1 the preamble and the title of the bill the question is that clause 1 the preamble and the title do stand part of the bill those who are in favor of it may say aye جیگہ ڈیش آیے ٹھولتی موسیقی It has been moved that the bill to amend the National Commission on the Rights of Child Act 2017. The National Commission on Rights of the Child Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favour of the motion may say aye. Aye. Those against the motion may say no. I think I deserve it. I deserve it. The motion is adopted. Second reading of the bill, clause 2 to 14. There is no amendment in clause 2 to 14. So I will put these clauses as one question. The question is that clauses 2 to 14 do form part of the bill. Those who are in favour of it may say aye. Those against it may say no. I think I deserve it. I deserve it. Clause 2 to 14 stands part of the bill. Clause 1. The preamble and the title of the bill. The question is there. Clause 1. The preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favour of it may say aye. Those against it may say no. I think I deserve it. I deserve it. Clause 1. The preamble and the title stands part of the bill. Order No. 12. Dr. Shiri Mazari, Minister for Human Rights, please move order No. 12. I move that the bill to amend the National Commission on the Rights of the Child Act 2017, the National Commission on the Rights of the Child Amendment Bill 2021 be passed. It has been moved that the bill to amend the National Commission on the Rights of the Child Act 2017,